پاکستان بہت جلد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا وزیراعظم جہباز شریف کا اسلام آباد ٹکنالوجی پاک منصوبے کا دورہ خطاب میں کہا کہ روح سال بچڑ میں آئی تی کے لیے ایک سو اسی عرب روپے رکھے گئے ہیں پچیس عرب روپے کی لاغت سے آئی تی پاک زیر تعمیر ہے جنوبی کوریا نے آسان شرائط پر قرض دیا آئی تی پاک کی لاغت کا ستر فیصد جنوبی کوریا دے گا سہولیات کے اعتبار سے جدید ترین آئی تی پاک ہوگا ہواوے تین لاکھ پاکستانی بچے بچیوں کو آئی تی تربیت دے گا آئی تی پاک کی بدالت دو سو پچاس ای روزگار سینٹرز قائم ہوں گے پارک کی تعمیر سے دس ہزار افراد کو روزگار ملے گا پچیس عرب روپے کا یہ منصوبہ یہ ہماری جو مخلوط حکومت تھی اس کے زمانے میں دو ہزار بائیس جولائی میں یہ اس پاک کی تعمیر کا کانٹریکٹ جنوبی کوریا کی کمپنی کو اوارڈ کیا گیا یہاں پر ایک سو بیس دفاتر ہوں گے آئی تی انیبلڈ کمپنیز کے ایک سو بیس وہ کمپنیاں ہوں گی اور ان کے بعد ان کے سینٹرز ہزاروں ان کے سکیلڈ اور ویری نالجبل ان کے وہاں پر کمپنی میں کارکن ہوں گے انکومیشن سینٹر پندرہ آفیسز اور سٹارٹ اپس یہاں پر ہوں گے دھائی سو ای روزگار سینٹرز پورے ملک میں اپنا بمبارز وجود میں آئیں گے فری لانسرز کی شکل میں ایس ای میز کی شکل میں اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا ایک جدید آئی ٹی پارک وہ پاکستان میں انفرمیشن ٹکنالوجی اور اس فیلڈ میں ایک بے پناہ ایک انقلابی حیثیت رکھے گا اس سینٹر کی وزارت تقریباً دس ہزار تین تھاوزن آئی ٹی ریلیٹڈ جو پرڈکٹیف جوبز یہاں پر ملیں گی الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی